تین سو ستر کا بھوت جو تھا نا جو کھڑا کیا تھا شیک عبداللہ جی نے ملکے نہرو جی کے ساتھ وہ ختم گستے 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 گست گیا آپ بھی کشمیر کے لوگوں کو جو آپ نے بے بہترین نفیسٹروں کے اندر پہلا ڈالا آپ لوگوں نے تین سو ستر واپس لے کے آئیں گے مافی مانگے کشمیر کے لوگوں سے اور قبر میں گئی چیز واپس نہیں آتی یہ سمرینا چاہیے ان کو میرے کو نہیں لگتا کہ کچھ بھی دائرے میں کیا ہے اللہ کے دائرے میں کچھ کیا گیا وہاں پہ راپسر جید والا جس پرکار سے throw them out کیا language use کی انہوں نے اکبر لون جید والا جس پرکار سے تب نعرے لگائے گئے تھے سیمبلی کے اندر 2012-2016-2017 میں اکبر لون نے کہا تھا پاکستان زندہ بات تب مارشل کہاں تھے تب نگاہ انہوں نے throw him out کسی بھی سپی کرنے ان لوگوں کے اندر چہاتی نہیں آئے کہ ہم جمہو کشمیر کی development کریں پہلے دن پی ڈی بی نے 370 اٹھایا ان میں ہور لگی پردیس پردہ ہوگی ان کو لگا کہ پی ڈی بی اس کا کریڈی لے کے جا رہی ہے اگلے دن صبح آتے ہی انہوں نے پندرہ منٹ کے اندر ایک بل لیا سوکال ریزولیشن لیا اور پندرہ سیکنڈ کے اندر اس کو ہاتھ کھڑے کروا کے شور گل کے اندر پاس کر دیا نہ چرچہ نہ کچھ ہم چرچہ کرنے چاہتے تھے ہمارا لیڈر آف اپوزیشن شریمان سنیل جی اٹھے بولنے کے لیے بولنے نہیں لیا کشمیر کی جو پارٹیاں ان کے اندر ہوڑ پردیس پردہ کتین سو ستر کون پہلے لے کے آئے گا کون جنتہ کو مورک بنائے گا میں تو کہہ رہا ہوں یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ جمہو کشمیر کے اندر ڈیویلمنٹ کریں یہ وہ ہی چاہتے ہیں جو پاکستان چاہتا ہے کوئی بھی ایسی سنسطھائیں جو پاکستان کے اشارے پہ یہاں پہ کھونی تانڈب کر رہی تھی وہ دیوار موڈی جی نے گرا دی پرینسی اور کانگریس کٹھے نہ لڑتی لڑتی نہ تو ان کا چپڑا ساف تھا یہ بیکڈ اور انٹریز کرتے تھے یہ فورت کلاس کی انٹرویو لیتے تھے فائیوہ میں جو ان کو نوڈ کھلاتا تھا جو پیسہ کھلاتا تھا نوکری اس کو دیتے دے یا جو پیر پکڑتا تھا یا جو ان کے جلسوں کی رونک بڑھاتا تھا اس کو فورت کلاس ٹیمپری لگاتے تھے اور ان سے گھر کے من برثن بھی مجواتے تھے موڈی جی نے ریٹن ٹیسٹ دے دو موڈی جی کے راج کے اندر وہی واہی واہ نہیں گلیب کا بچہ بھی ٹیسٹ پاس کرے اور پیپر دے یہ حکومت ہے آج پانچ دن لگاتار اسیمبلی چلی اور پانچ دن آپ کو تصویریں ہم نے دکھائی کس طریقے کے وہاں پر وطاب جو ہے وہ کیا گیا اور کس طریقے سے مارشلز نے جو ہے وہ کاروائی کری حالانکہ ڈریکشن سپیکر کی تھی اور کاروائی مارشلز نے کی لیکن یہ تصویریں جو تھی یہ سبھی کو چھوکا رہی تھی کیونکہ اسی منج سے جو ہے اگر بات کریں سدن کی بات کریں تو اسی پٹل سے جو ہے جسے کسی ریزولیشن آتا ہے اور ریزولیشن کا ویروہ جو ہے باتپا کرتی ہے اور باتپا یہ کہتی ہے کہ اور بھی بڑے سارے مدے ہیں ان پر باتچیت ہونی چاہیے تھی لیکن باک آؤٹ ہوتا ہے اور پانچ دن تک لگاتار جو ہے کسی بھی مدے پر جو ہے کوئی بات نہیں ہوتی صرف ریزولیشن 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 ہی چلتا ہے نیشنل میڈیا سے لے کے لوکل میڈیا ہر جگہ جو ہے اسیمبلی کی جو ہے تصویریں سامنے آ رہی پھر وہاں کے چرچے جو تھے ہر کسی کے جو وہاں پر تھے انہی سور باتچیت کرے گی کیونکہ ابھی اسیمبلی جو ہے ابھی اسیمبلی جو ہے کاروائیشن کی ختم ہوئی کیونکہ بیلس سیشن ابھی سپیشل جو ہے وہ شروع ہوگا جدویشن سیٹی جی ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں ابھی ابھی جمہو پہنچے ہیں کیونکہ وہاں پر کام کاج ختم ہوا ہے اور ابھی اپنے لوگوں کے بیچ میں ہیں صبح سے یہی لوگ جہاں پر پہنچ رہے ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں اپنے جو کام کاج ہیں ان کو لے کر چرچائیں اور یہ ویلکم بھی ان کا ہوا بڑے جوڑوں شروعوں سے وہ تصویریں آپ تک پہنچ جائیں تو انہی سے جانتے ہیں کیونکہ یہ خود وہاں پر تھے اور جائشری رام کہ جو وہاں پر سلوگنز لگے شروعات جو ہے جنوی سیٹھی جی نے کی ان سے بھی بات چیز کرتے ہیں سر آپ کا سواگت ہاں ہمارے چینل سر جس طریقے کی کاروائی کی گئی ہے تصفیریں ہر کسی کے پاس ہیں موبائل فون پر ہیں نہ تو ایج کا لحاظ کیا گیا نہ سینیورٹی نہ جنیورٹی اب کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں تھا اور جس طریقے سے شبدوں کا وہاں استعمال کیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کانسیوشن کے دائرے میں رہ کے کیا گیا لاغ کے دائرے میں رہ کے کیا گیا یا پھر وہ سبھی ایک دجیاں اڑائی گئے میرے کو نہیں لگتا کہ کچھ بھی دائرے میں کیا ہے لاغ کے دائرے میں کچھ کیا گیا وہاں پہ راتھر جی دوارہ جس پرکار سے throw them out کیا language use کیوں انہوں نے اور اکبر لون جی دوارہ جس پرکار سے تب نارے لگائے گئے تھے سیمبلی کے اندر دوزہ دوزہ سولہ سوستانہ میں اکبر لون نے کہا تھا پاکستان زندہ باد تب مارشل کہاں تھے تب نگاہ انہوں نے throw him out کسی بھی سپیکر نے تب بھی ان کو باہر نکالنا چاہیے تھا باقی رہا ان لوگوں کے اندر چاہتی نہیں ہے کہ ہم جمہو کشمیر کی ڈیولیمنٹ کریں ان کی ایک ہی چاہت ہے تب ہی تو یہ پہلے دن پی ڈی پی نے تین سو ستر اٹھایا ان میں ہور لگی پرتیس پردہ ہوگی ان کو لگا کہ پی ڈی بی اس کا کریڈی لے کے جا رہی ہے اگلے دن صبح آتے ہیں انہوں نے پندرہ منٹ کے اندر ایک بل لائے سوکال ریزولیشن لائے اور پندرہ سیکنڈ کے اندر اس کو ہاتھ کھڑے کروا کے شور گل کے اندر پاس کر دیا نہ چرچہ نہ کچھ ہم چرچہ کرنے چاہتے تھے ہمارا لیڈر آف اپوزیشن شریمان سنیل جی اٹھے بولنے کے لیے بولے نے دیا ان کی آواز دبائی گئی یہ ایک رکھ بنا کے آئے تھے کہ ہم لوگوں نے اس اسیمبلی سے لوگوں کا بھلا نہیں کرنا ہم نے گڑے ہوئے مردے جو گڑ چکے ہیں جو قبر سے واپس نہیں آ سکتے اس بل کو لاکر ہم نے کاروائی ختم کرنی ہے اور کشمیر کی جنتہ کو بیوکو بنانا ہے تین سو ستر کے اوپر اور ہر کشمیر کی جو پارٹیاں ان کے اندر ہور پر تیس پردہ کہ تین سو ستر کون پہلے لے کے آئے گا کون جنتہ کو مورخ بنائے گا لگ وگ میں کوئی یاد ہے سترہ مئی یا سولہ مئی کی پدار منتری کی شیواجی پارک ممبئی میں ایک واشن وہ ابھی بھی وائرل ہوا کئی چینلز پر وہ چلا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تین سو ستر اب جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا دنیا کی کتنی بھی پارٹیاں کو اتنا بھی جور لگا لیں اس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا دیش کے پدار منتری نے یہ کہہ دیا حالانکہ کانگرس نے ابھی تک جو ہے اس پر کوئی ریاکشن نہیں دیا اپنا جو بھی چیزیں ہوئی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پدار منتری نے جب یہ کہا اور اس سے اس چیز کو بار بار دھرہا کر اور پارلیمنٹ کی کیونکہ صدن سے جو ہے وہ بل پاس ہوا پھر اس کو جو ہے ابروگیٹ کیا گیا سپریم کورٹ نے بھی اس پر فینسلہ سنا دیا اس کے بابجود بھی ریزولیشن اس کو لانا تو آپ کو لگتا نہیں توہین ہے اور خلافت ہے اس فینسلے کی جو پارلیمنٹ میں جس میں تمام دیش کی جنتہ نے چنکر نمائندہ کو مہاں بیجا سپریم کورٹ کی بات کرے انہوں نے فینسلہ دے دیا اس کے بابجود بھی جو پاکستان چاہتا ہے یہاں پہ دوبارہ خون خرابہ ہو یہاں بے گناہ لوگ مارے جائیں یہاں پر پاکستان کا جھنڈہ رہا جائے یہاں پر جو ڈیولمنٹ ہے لالچوک دیکھو جا کے کشمیر کے باقی حصوں دیکھے جا کے اج ایمز کشمیر کو سوگات مل گیا جمہو کو مل گیا یہ نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں ہم دوبارہ سڑکوں پہ پتھر باج کس پرکار سے بلائیں جن کے ہاتھوں میں ہمارے موڈی جی نے کتابیں لیپ ٹاپ اور بیٹ بال پکڑایا ہے ان کو کس پرکار سے دوبارہ پتھر پکڑوائیں یہ خون خرابہ چاہتے ہیں جو اب بند ہو چکا ہے وہاں پہ کیونکہ یہ اپنی سیاست کی روٹیاں اسی سے سیکھنا چاہتے ہیں اب ایکاؤنٹی بلٹی ہے جو پیسہ سینٹر سے آئے گا اس کی ایکاؤنٹی بلٹی ہے یہ چاہتے تھے پہلے کی طرح فنڈز آئیں اور یہ اپنے اپنی جیبے بھریں جمہو کشمیر جائے بھاڑ میں آپ کچھ آروپوں کی بات کرتے ہیں جو نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کی بات کریں وہ آپ پارٹی کے اوپر جو ہے لگا رہی ہے آپ ادائی کے اوپر لگا رہی ہے پہلے تو یہ کہا گیا کیونکہ آپ کے دورہ اب یہ کہا گیا کہ جمہو کے جائچند وہاں بیٹھے ہیں جو جمہو کی بات نہیں رکھ رہے تو اس کا پلڑوار ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جمہو کے جائچند ہیں تو صدن کے اندر جب دیش کے گرہ منتری نے یہ کہا تھا کہ جمہو کی جنتہ کی جو رائٹس ہیں جیسے کی لینڈ رائٹس ہیں جوب رائٹس ہیں وہ نہیں چھینا جائے گا ہم نے تو وہی بات کی ہم نے ریزولیشن لائز اس میں یہی کہا کہ وہ پریزرب ہوں انہیں جو ہے ریسٹور کیا جائے تو ہم نے کیا گرد کیا اگر اس میں ہمیں جائچند کہتے ہیں باجپا والے تو ہمیں منجور ہم جائچند ہی ٹھیک ہیں تو جنتہ کو جواب باجپا کے ویدائکوں کو دینا ہوگی جو پرچہ سوکال پرچہ وہ لے کے آئے ہیں پہلے اس کو کلیر تو کریں اس کے اندر چاہتے کیا ہیں وہ کہیں کلیر کیا انہوں نے وہ تو آج بھی ششو بھشو میں پڑے ہیں تین سو ستر کے اب ان کو دماغ سے اس کیڑے کو نکالنا چاہیے جب تاہے وہ تین سو ستر نکلے گا نہیں میرے کو نہیں لگتا کہ وہ ڈیویلیمنٹ کر سکیں گے اب ان کو سمجھ لینا چاہیے وہ نفرد کی دیوار جو خون سے رنگی ہوئی دیوار جس میں کتنے بے گناوں کا خون ہے جس میں کتنے فوجی بھائیوں نے شہدت دی ہے جس میں پروار واد کی راج نیتی چھپی ہوئی تھی جس کے اندر جمہو کشمیر کو اپنی جگیر بنا کے رکھا گیا تھا جس کے اندر الگاو واد پن پرہا تھا جس کے اندر خوریت جکے الیف سوکال کوئی بھی ایسی سنسطہیں جو پاکستان کے شارے پہ یہاں پہ کھونی تانڈو کر رہی تھی وہ دیوار موڈی جی نے گرا دی اور قبر میں گئی چیز واپس نہیں آتی یہ سمجھنا چاہیے ان کو چھوڑیں آپ تین سو ستر کا الاب لوگوں کو بے فکر بنانا چھوڑیں اور ڈیبیٹ کریں آنے والے سمیں میں بجٹ کے اوپر کہ کس پرکار سے ڈیولمنٹ کرنی ہے اور کس پرکار سے جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے وعدے کی ہیں جس آپ سے بارہ گیس لندر مفت راشن مفت بجلی تین ہزار کی پینشن بھدواؤں کے لیے بجرگوں کے لیے جو بٹیا شادی کرتی ہے پچاس زار سے ستر ہزار ایسے مددوں پہ کام کر رہے ہیں تین سو ستر کا بھوت جو تھا نا جو کھڑا کیا تھا شیخ عبداللہ جی نے مل کے نہرو جی کے ساتھ وہ ختم گستے گستے گھس گیا وہ واپس نہیں آنا اب اس لیے ان کو بولیں میں انسی والوں کو کہنا چاہتا ہوں ہمیں مینڈر دیا بھاجپا کو جمہو کے اندر انتیس سیٹے دے کر آپ کو ملا انسی کو کشمیر کے اندر ڈیویلمنٹ کریں ہم اپنے یہاں کے لوگوں کو سیٹیسفائی کریں آپ کم سے کم ہم جھوٹ بول کر یہاں پہ لوگوں کو کبھی بھی بے فکوب نہیں بناتے آپ بھی کشمیر کے لوگوں کو جو آپ نے بے فکوب منفیسٹو کے اندر پہلا ڈالا آپ لوگوں نے تین سو ستر واپس لے کے آئیں گے معافی مانگے کشمیر کے لوگوں سے اور اس کے اوپر اسیمبلی کے اندر آپ لوگ بار بار گمراہ نہیں کر سکتے ہم آپ کو جمہو کشمیر کے اندر بین اکاب کریں گے کیونکہ یہ جو بل تین سو ستر کا پاس ہوا ہے یہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا اور اندر بھائی مودی جی نے بولا ہے کہ جو دیوار گر چکی ہے اور ویشو کا کوئی وقتی اس کو واپس نہیں لاسکتا تو آپ کیوں بے اپور منا رہے ہیں لوگوں کو صدر وہ آپ کہہ رہے ہیں اٹھائیس اٹھائیس ودائک کیونکہ ابھی تو ایک ہماری بات کریں تو پور میں بڑے ایک دگج نیتہ باجپا کی وہ دنیا میں نہیں ہے اٹھائیس آپ کی تعداد وہاں پر ہے تو آپ کی اگر بات کرے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خوش قسمتی ہے باجپا کی جی سندر چودری نے کہا اور صدر میں بھی کہا اور آج بھی انہوں نے اور باقی سب یہ کٹھے ہوگر باجپا کے خلاف لڑ رہے تھے کبھی انسی کانگریس اور کہیں پہ تو ہمارے یہاں تو پی ڈی بی بھی نہیں ان کے ساتھ تھی یہ تین تین دل کٹھے مل کر بھی ڈیڑھ لاک ووٹوں سے پیچھے رہے ہیں باجپا سے یہ سپنا اگلی چناف ڈی ڈی سی کے آئیں گے ان کو لگ لگی لڑنا چاہیے یہ پکی بات ہے پھر دیکھیں کہ چپڑا کس صاف ہوتا ہے اس کے روا اگر بات کریں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کاروائی آپ لوگوں نے ستھاگیت کروائی ہم نے تو ریزولیشن لائیا جو جب جنتہ کے لیے تھا ہم نے ریزولیشن کس کے لیے لائیا ہم نے ریزولیشن میں تین ستر کا چکر نہیں کیا ہم نے صرف کہا سپیشل سٹیٹس دیا جائے ہم نے ستر کا نام نہیں لیا اور یہ لوگوں گمراہ کر رہے ہیں بار 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 اس چیز پر آ رہے ہیں ہم آیا تھے انہوں نے تین ستر میں کیا لکھا ہے اور یہ سپیشل سٹیٹس میں کیا لکھا ہے بس کریں یہ لوگ کب تک لوگوں کو بے خوب بنائیں گے جمہو کے لوگوں کو اگر پچھلے باجپا کی سرکار دیکھیں یا الڈی کا رول دیکھیں اس سے پہلے کیا یہاں پہ آئی ایم تھا تب یہ کہاں تھے آئی ای ٹی تھا تب یہ کہاں تھے ایم تھا تب یہ کہاں تھے رنگ روڈ تھی تب یہ کہاں تھے یہاں پہ ایک ہاسپیٹل تھا آٹھ ہاسپیٹل ڈسٹرکز میں ہے تب یہ کہاں تھے اتنے سال پاسپورٹ آفیس ایک تھا جمہو میں اب دو دو پاسپورٹ آفیس اور کھل چکے ہیں تب یہ کہاں تھے کبھی سوچا تھا سوکال یہاں کے لوگوں نے کہ نائٹ فلائٹ ہمارے یہاں بھی ائرپورٹ پہ آئے گی ستر سال یہ کہاں تھے گنڈولا روپ وے یہاں پہ پیر خو میں بنا تب یہ لوگ کہاں تھے آج ہر نوک این کارنر میں سڑک جا رہی ہے تب یہ کہاں تھے اور ہر ایک گاؤں کے اندر بجلی ہے تب یہ کہاں تھے اور آج ہر ایک گاؤں کے اندر جل میشن میں نلکہ لگا ہوا ہے یہ لوگوں نے سی گریٹ جمو کو رکھا سی گریٹ کشمیر کو جمو سے رجوری تک لوگ دو گھنٹے میں پہنچ گے پونچ میں چار گھنٹے میں پہنچ گے ان کے راج میں آٹھ گھنٹے میں پہنچ تھے آج ادھم پر لوگ چالیس میرے میں پہنچ تھے آج جو بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومیل سینٹر میں ساڑھے چھ گھنٹے میں لوگ ڈلی سے جمو کٹرہ پہنچ گے پہلے تیرہ گھنٹے میں پہنچ تھے آج رام بن کے راستے کشمیر لوگ ساڑھے چار گھنٹے میں پہنچ ہیں آج ٹرین شری نگر پہنچ نگر یہ لوگ تو پروجیکٹ بنواتے تھے اس کو آگے لے کے جاتے تھے اور ٹائم بانڈ اگر کوئی کام کر رہا ہے اس لیے آج اگر سرکوں کا وقاس دیکھیں آج جمو کی رنگت دیکھیں آج جمو ای پلس گریٹ سٹی لگتی ہمیں کیا ان کے راج میں ستر سالوں میں ایسا ہوا یہاں کے یہاں کے لوگ بیک ڈور انٹریز کرتے تھے یہ فورت کلاس کی انٹرویو لیتے تھے وائیوہ میں یہ جو ان کو نوڈ کھلاتا تھا جو پیسہ کھلاتا تھا نوکری اس کو دیتے تھے یا جو پیر پکڑتا تھا یا جو ان کے جلسوں کی رونک بڑھاتا تھا اس کو فورت کلاس ٹیمپرری لگاتے تھے اور ان سے گھر کے برطن بھی مجواتے تھے موڈی جی نے ریٹن ٹیس دے دو موڈی جی کے راج کے اندر کوئی وائیوہ نہیں گریب کا بچہ بھی ٹیسٹ پاس کرے اور پیپر دے یہ حکومت ہے آج یہ حکومت ہے آج ایفی ڈیوٹ ٹیسٹ کرانے کے بھی پیسے لگتے تھے آج آپ اپنا ایفی ڈیوٹ خود ٹیسٹ کر کے دے سکتے ہو آج جمین لینے کے بعد جمین کس کے پاس چلی گئی پیپروں میں پتہ نہیں چلتا تھا آج ڈیجٹل ریکارڈ ہے آج جس کی جمین بکے گی اس کو ڈیجٹل میسج آئے گا یہ یہ پہلے کیوں نہیں تھا یہاں اتارے جو واپس نہیں آنا ان لوگوں کی کام کریں تین سو ستر سے پہلے جو جمہ کا دھوگرہ تھا وہ سوچتا تھا جو کشمیری پندتوں کا حال کیا ہے ان لوگوں نے جو گھاٹی انہوں نے ہندو وین کی ہے اگر تین سو ستر رہتی اس کے آر میں پاکستان کے اشارے پہ یہ جمہ کو بھی اسی مقام پہ کھڑا کرتے یہاں کے لوگوں کی سوچ تھی دس بیس پچیس تیس سال بعد ہمارا بھی یہی آلو گا آئی دوگرا فقر سے کہتا ہے تین سو ستر کی دوار گرنے کے بعد نفرت کی دوار گرنے کے بعد جمہ کشمیر ہمارا ہے ہمارے ڈوگروں کا ہے ہمارے ماراج آری سنگ کا ہے یہ فرق آیا یہی فرق جو آیا ہے وہی فرق ان کو بار بار رولاتا ہے بار بار تین سو ستر کی یاد دلاتا ہے پر تین سو ستر واپس نہیں آنا اس لیے اکھٹ بھارت جو کھنڈ بھارت ہے ایک بھارت شریشت بھارت کا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں آپ سب میں سبھی نبی ایمیل کو کہنا چاہتا ہوں جمہ کشمیر کے development کے لئے آگے آئیں یہ جو ڈراما وہاں پہ کیا جا رہا ہے یہ جھوٹا ہے یہ فریبی ہے تین سو ستر واپس نہیں شروع ہوگا پھر سپیشل ہوگا تو آپ لگتا ہے کہ اگر آپ پھر سے اس مددے کو اٹھائیں گے تو پھر سے کیا تصویر آنے باری کہ ہماری پارٹی بنائے گی جو سوچ بنے گی پر ہم development کے نام پہ بجٹ کے نام پہ پہ پیچھے نہیں ہوں ہمیں جمہو کشمیر کی development چاہیے ان کو بھی اپنا یہ جو فوکے فائر یہ لوگ کرتے ہیں جس کے اندر بارود نہیں ہے فوکے بم یہ چلاتے ہیں assembly کے اندر جس کے اندر بارود نہیں ہے 370 کیونکہ 370 کا جو بارود تھا وہ پھٹ چکا 70 سال انہوں نے پھار لیا لوگوں کی لاشوں کے ہم بھی چاہتے ہیں ہم جمہو کشمیر کی development کریں جمہو کشمیر ہمارا ہے یہاں وہ ایک قربان یہاں ہوئے یہاں قربانی دی شہادت دی شاہما پرشاد موکھر جی نے پندیر پریمنا دوگرہ جی نے وہ جمہو کشمیر ہمارا ہے ہم بھی چاہتے ہیں یہاں development ہو اور ایک حصہ ہے جو مارا جہری سنگھ جی نے کیا تھا اب وہ پورا ملے ہوا ہے جمہو کا دوگرہ سمجھتا ہے تین سو سکر کی آر میں جیسے کشمیر خالی کروایا ایک دن انہیں جمہو خالی کرانا تھا آج ہم سرکشت ہے موڈی جی کے ہاتھوں میں آج ہم شکریہ سر آپ نے قیمتی سمجھ دی اور اس چرچہ میں ہمارے ساتھ آپ جھوڑے اور اپنا قیمتی سمجھ دھنی شکریہ ٹائم لائن کے ساتھ دلو رکھے ساتھ شکریہ لگے پرفیکٹ ٹائم لائن کے لیے جائے